موسیقی ہمیں کافی سمولت سی ہوئی ہم نے پھر یہاں سے پروگرام شروع کی پہلے پہلے تمہیں گانے کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں بھی کام کرتی رہی ڈراما میز کے اردو پشتو اور ہند کو تینوں لینگوجز میں میں نے لیڈن رول کیا ہے اور اسی طرح سے میں نے تقریباً موسیقی جس میں میں نے آٹھ زبانوں میں گانے گائے ہیں پرشین میں لی اپنی لینگوجز ہے اور پشتو میری ہزبین اللہ ان کو بخشی وہ باتھان اور اگزی فیملی سے تھے میں نے پشتو میں گایا پرشین میں گایا اورگن میں پنجابی میں بلوچی میں سندھی میں سرایکی میں سب لینگوجز میں میں گایا اور ہر سنٹر سے گایا پھر پاکستان کے علاوہ میں نے اپنے صوبہ سانت کی اپنے پرپاکی نمائندگی کی باکرنگ سے یعنی اگر میں میڈل اسٹ پہ میں پہنے امریکہ بھی تو میں نے پاکستان کی باکرنگی سے نمائندگی کیا وہاں پہ پر پرفارنگ کیا وہاں پہ بھی جیسے جتنے ان کے سٹیٹس ہیں جیسے نیو یورک ہوا کالیفورنیا ہوا اور واشنٹن ڈی سی ہوا ورجینیا ہوا جتنے ان کے سٹیٹس ہیں وہاں پہ پہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میکس گیا ہے اس سفر میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گانے کے سفر میں گانے کے سفر میں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ہمارے جو کہ اختنخواہ میں بہت یہ ہے کہ مشکل سے پہلے تو پرمیشن ملتی بہت زیادہ مشکلات آپ کا سامنا اس لئے کرنا پڑا جو میرے سستار والے تھے ان میں سے کچھ لوگ میرے فادر اللہ اور میری مادر اللہ وہ بہت اچھے تھے بہت اچھے لیکن ان کے فیملی اور وہ لوگ اس چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے آج تک اچھا نہیں سمجھتے حالانکہ یہ ایک اللہ کی اطا ہے اب تو کچھ ماشاء اللہ میں یہ کہوں گی کہ بہت ہی اچھے ہوئے اللہ لیکن اس لئے کہ بنسبت اور سنٹروں کے جیسے کراچی ہو گیا لاہور ہو گیا اسلامباد ہو گیا ہمارے پکتنپاں میں ابھی تک اس چیز کے لئے لوگ میرا خیال ہے جہاں تک ہو کہ نیوز کے لئے اگر آپ کہیں کہ نیوز کانسٹر میں نے بننا ہے تو وہ کہیں کہ کہنا بچیاں دردی اجازت تزالہ شمل کو والی جتاں تبرشتہ عزی نوائی ووی جدا ٹی وی کے رازی بزر خدا میں میں جدا صبر دا خبر نہ دا دنیا دیرتا رکھی ہو کر لوگوں نے بہت لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے کہاں پہنچ گئے کاش میری ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں کاش میری بیٹی کو یہ شوق باتا میں نے بڑی کوشش کی لیکن اس کا اس طرف رجحانی نہیں تھا لیکن ابھی بھی یہاں پہ بہت پہنکے ایسے فیملی ہیں کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ بہت کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں کیونکہ اپنے گھروں میں ہارمونیوم کی بورڈ پڑے میں رواب پڑے میں بڑی اچھی طرح سے لیکن اپنے بچوں کو پرمیشن نہیں دے خواتین کے لئے بہت مشکل ہے خواتین کے لئے بہت مشکل ہے وہ اس لئے کہ کچھ اس طرح سے ان کی سوچ ہے کہ جیس کو رشتے آنے میں ایک پرابلم ہوگی لوگ کہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک گائک بن دی ہے اس کو نہیں گانا چاہیے اور مطلب یہ کہ اگر امی کی پرمیشن ہے تو باپ کی نہیں ہے باپ کی ہے تو بھائی کی نہیں ہے اگر بھائی کی ہے تو فیملی کی نہیں ہے مطلب اور فیمل کے لئے ابھی بہت یعنی پرابلمز ہیں خاص کر گانے کے لئے بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈراما کے لئے ڈراما میں بھی وہ پرمیشن نہیں دیتے بڑی ہی مشکل تیر مارے ہیں تو یہ لوگ نیوز کے لئے ایولی ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں نیوز ہے اور کمپیارنگ کے لئے جو ہوسٹ ہو کی ہے جسا کہ ٹیوی میں تو میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں میں کسی ملک کا وہ تو نہیں دوں گی ریفرنس کیوں ہمارے پاکستان میں ایک سے ایک ہمارے پشاور میں ماشاءاللہ ایک سے ایک ٹیلنٹ پڑا ہو ہے جو کہ ہر طرح سے پورا ہے لیکن اس کی فیملی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ اس کو اپنی فیملی میں پرمیشن نہیں ہے اس چیز پہ وہ آ کے یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں اگر میڈیکل کی ایک سٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہے اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ بھی مردوں کے ساتھ ہی شانہ بشانہ ہے ہیرو سٹیس کو دیکھنے مطلب ہر جوب دیکھیں بینکنگ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی فیمیل تو اس میں آخر بھی یہ ابھی تک ریسرچ تو نہیں کر رہی لیکن کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس چیز کو میں نے اس پہ وہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں اس طرح سے سوچتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے یہاں پہ بچے بچے ہیں جن کی آوازیں اتنی سرمیں ہیں لیکن وہ اپنی گھر کی ایک رینگروم سٹنگ تک ہی آپ نے ایک بیٹروم تک محدود ہے یا آپ نے واش روم تک محدود ہے لیکن ان کو اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے یہ میں تو یہ اب کہہ سکتیوں کہ یہ بدقسمتی سماجی ہے کیونکہ یہ تو بہت میں نے جیسے کہا کہ اللہ کی عطا ہے میرے دل میں کیا کیا ہے میں آپ کو بیٹر کیا کیا بتاؤں کہاں تک سناؤں گے کہاں تک سناوں ہزار وہ ہی شک میں ہیں میں کیا کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پتھال معاشرے میں اسپیشلی لوگیں کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے سنگنگ کا ماحول شو بیس موسک شو بیس جو ہے وہ سیف نہیں ہے دو یو اگری؟ موسک شو بیس جو ہے میں نہیں آئی جی اصل میں دیکھیں یہ بندے کے اپنے تک ہوتا ہے آپ کہاں جہاں بھی ہوں گی ہم ایک یہ جیسے لائکہ یہ ایک روم ہے اس کا ماحول ہم پہ منصر ہے ہم جیسے بنانا چاہے بنا سکتے ہیں چھائے وہ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں چھائے وہ ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں الیکٹرال پتہ وہ ہی ایک بات ہوئی ہے چاہے وہ آرمی کے لوگ ہیں نیوی کے ہیں ماحول پتھانوں کا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ بات وہ کہتے ہیں تو میں نے خیال بھی یہ غالت ہے ماحول یہ سندھ بلوچستان بلوچی سندھی ہم سب ایک ہی ہیں اگر وہ یہ ان کی سوچ ہے تو جہاں تک میری سوچ میں سیدری نہیں ہوں موسیقی موسیقی موسیقی